مہنگائی کے سطح عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے مقرر کر دی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں بھی 35 روپے کا اضافہ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 80 پیسے ہو گئی ہے لائی ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت بھی 18-18 روپے بڑھ گئی ہے لائی ڈیزل 187 روپے اور مٹی کا تیل 189 روپے 83 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے وزیر خزانہ اسحاد جانے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ زخیرہ اندوسی کے 22 پیٹرول کی قیمت کا سامنہ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے سطح عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے حکومت پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے مقرر کی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں بھی 35 روپے کا اضافہ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 80 پیسے ہو گئی ہے اور لائی ڈیزل کی بات کی جائے تو 18 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے مٹی کے تیل میں بھی 18 روپے اضافہ کیا گیا ہے لائی ڈیزل 187 روپے اور مٹی کا تیل 189 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا ہے وزیر خزانہ اس آگڑا نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ زخیرہ اندوزی کے باعث پیٹرول کی قلت کا سامنا تھا اور اس لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گیا شباز شریف صاحب کی ہدایت کی ہدایت پر اوگرہ کے ساتھ یہ تیم کیا گیا کہ منیمم پرائیس کو انکریز کیا جائے ان چاروں پرائیس میں پبلک کے لیے اور اس کو آج اطوار 29 جنوری صبح 11 وجہ سے یہ قیمتیں لاغو ہوں گی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35-35 روپے فی لٹر اضافہ ہوگا اور کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 18-18 روپے کا اضافہ ہوگا اس اضافہ کے بعد جو نئی قیمتیں آج 11 بجے سے ملک میں لاغو ہوں گی وہ پیٹرول 249 روپے 80 پیسے فی لٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 262 روپے 80 پیسے فی لٹر کیروسین آئل 199 روپے 83 پیسے فی لٹر اور لائٹ ڈیزل آئل 187 روپے فی لٹر مقرر کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ اس جو امیجیٹ ایکشن لیا گیا ہے آج اوگرا کی ریکمنڈیشن پہ کہ یہ جو عارضی اندوزی ہو رہی ہے اور کچھ جگہ سے قلت کا جو یعنی فیڈ بیک مل لی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان اور وزیراعظم سے درخواست کی ہے کہ یہ قیمتوں کا تعیون فوری طور پہ کر دیا جائے آج سے اور اناؤنس کر دیا جائے پٹرول مستوات کے قیمتوں میں اضافہ کے بعد گجرانوالا میں بند پٹرول پمپ کھول دیے گئے ہیں جس کے بعد پٹرول پمپ پر شہریوں کا رش پڑ گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے گے میں نمائندے زائد اقبال رانہ سے جی زائد اقبال بتائی گا شہریوں کا کیا کہنا ہے میکنب بلکل ایک بار پھر سے حکومت کی جانب سے پٹرولین مستوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینٹیس رپے وی لیٹر اضافے کے بعد کو دو روز تک شہریہ کے متحدہ جو پٹرول پمپ میں اضافے کے حوالے سے بند کر دیا گئے تھے جیسے ہی حکومت کی جانب سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس رپے کا بڑا اعلان کیا گیا تو شہر کے تمام پٹرول پمپ جو ہے ان کو کھول دیا گیا ہے جبکہ پٹرول کی قلت کے باعث جو تھے وہ قرائوں میں جو ہے وہ بھی اضافہ دیکھنے میں آیا اب حکومت کی جنب سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35 رپے فی لیٹر اضافہ ایک بعد جو پٹرول ہے وہ 215 رپے کی بجائے 250 رپے میں فروخت کیا جائے گا اور جو ڈیزل ہے وہ 228 کی بجائے اب 263 رپے میں جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا تو شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ آئے روز پٹرولیم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں تاکہ مہنگائی کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ جو رلیف ہے وہ عام دیاری دار جو غریب عوام ہیں ان کو مل سکے تو بجائے اس کے کہ پٹرول پمپ مالکان کے خلاف کاروائی کی جاتی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کی جاتی عوام پر ہی پٹرول بم گرا دیا گیا زائد اقبال رانہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کوہار کے علاقے تاندہ ڈیم میں کشتی ڈوب گئی کشتی میں سوار سیر کے لیے آئے مدرسے کے پچھے سے زائد بچے ڈوب گئے دس بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دس کو زندہ بچا لیا گیا ہے امدادی ٹیموں کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے بچوں کی عمرے آٹھ سے دس سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں کوہارٹ کا علاقہ ہے تاندہ ڈیم جہاں پر کشتی ڈوب گئی ہے کشتی میں سوار سیر کے لیے آئے مدرسے کے پچھے سے زائد بچے ڈوب گئے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے اور اب تک دس بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دس کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور مزید بچوں کی تلاش کی جا رہی ہے بچوں کی عمرے آٹھ سے دس سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں جو کہ سیر کے لیے آئے تھے اور کشتی ڈوبنے سے دس بچوں کی ابھی تک لاشیں نکال لی جا چکی ہیں دس کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور باقیوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے کامران بنگر شمار صاحب موجود ہیں ان سے مزید افصالات جانتے ہیں جی کامران بتائیے گا جی یہ واقعہ جو ہے یہ کوہٹا نڈیم میں پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں مدرسہ کے طلبہ سے بری کشتی اُلٹ گئی ہے اس کشتی میں پچیس کے قریب کمسن طلبہ سوار تھے ان کا تعلق ایک مقامی مدرسے سے بتایا جا رہا ہے اور ریسکیو دبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئی ہے اور تقریباً بیس کے قریب طلبہ کو نکالا گیا ہے اور ابھی ہسپتال ذرائع سے میری بات ہوئی ہے جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا تو وہاں پر ہسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ دس کے قریب جو طلبہ ہیں وہ جا بہاق ہو گئے ہیں جبکہ جو دس طلبہ ہیں ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور موقع پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں جو ہیں وہ سانڈرین میں ابھی بھی جو باقی طلبہ ہیں ان کی تلاش جاری ہے اور اندادی کا روائیاں بھی جاری ہیں کوہارٹ میں چونکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی اتنے ایکوپمنٹ اور وہ کوتہ ہور نہیں تھے تو پشاور سے ٹی میں طلبہ کر لی گئی تھی جو کہ ابھی پہنچ گئی ہے اور باقی جو طلبہ ہیں ان کی تلاش جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مہنگائی کے سطح عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو انچاس روپے اسی پیسے مقرر کر دی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں بھی 35 روپے کا اضافہ ڈیزل کی نئی قیمت دو سو باسٹھ روپے اسی پیسے ہو گئی ہے لائی ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت بھی اٹھارہ اٹھارہ روپے بڑھ گئی ہے لائی ڈیزل ایک سو ستاسی روپے اور مٹی کا تیل ایک سو نواسی روپے 83 پیسے کا فی لیٹر ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے وزیر خزانہ اسحاق جانے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ زخیرہ اندوسی کے 22 پیٹرول کی قیمت کا سامن تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے حکومت پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے اسی پیسے مقرر کی گئی ہے ڈیزل کی قیمت میں بھی 35 روپے کا اضافہ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے اسی پیسے ہو گئی ہے اور لائٹ ڈیزل کی بات کی جائے تو 18 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے مٹی کے تیل میں بھی 18 روپے اضافہ کیا گیا ہے لائٹ ڈیزل 187 روپے اور مٹی کا تیل 189 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا ہے وزیر خزانہ عساق دار نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ زخیرہ اندوزی کے باعث پیٹرول کی قلت کا سامنا تھا اور اس لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گیا شباز شریف صاحب کی ہدایت پر اوگرہ کے ساتھ یہ تیم کیا گیا کہ منیمم پرائیس کو انکریز کیا جائے ان چاروں پرائیس میں پبلک کے لیے اور اس کو آج اطوار 29 جنوری صبح گیارہ وجہ سے یہ قیمتیں لاغو ہوں گی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا اور کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل آئل میں 18-18 روپے کا اضافہ ہوگا اس اضافہ کے بعد جو نئی قیمتیں آج گیارہ بجے سے ملک میں لاغو ہوں گی وہ پیٹرول 249 روپے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 262 روپے فی لیٹر کیروسین آئل 199 پہ 83 پہ سے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل 197 روپے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ اس جو امیجیٹ ایکشن لیا گیا ہے آج اوگرا کی ریکمنڈیشن پہ کہ یہ جو عارضی ذہیر اب اندوزی ہو رہی ہے اور کچھ جگہ سے قلت کا جو یعنی فیڈ بیک مل لی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان اور وزیراعظم سے درخواست کی ہے کہ یہ قیمتوں کا تیون فوری طور پہ کر دیا جائے آج سے اور اناؤنس کر دیا جائے پٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کے بعد گجرانوالا میں بند پٹرول پمپ کھول دیے گئے ہیں جس کے بعد پٹرول پمپ پر شہریوں کا رش پڑ گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے معنی نمائندے زائد اقبال رانہ سے جی زائد اقبال بتائی گا شہریوں کا کیا کہنا ہے بلکل ایک بار پھر سے حکومت کی جانب سے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس رپے فی لیٹر اضافے کے بعد دو روز تک شہر کے متحدہ جو پٹرول پمپ ہے وہ پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بند کر دیا گئے تھے جیسے ہی حکومت کی جانب سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس رپے کا بڑا اعلان کیا گیا تو شہر کے تمام پٹرول پمپ جو ہے ان کو کھول دیا گیا ہے جبکہ پٹرول کی قلت کے باعث جو تھے وہ قرائوں میں جو ہے وہ بھی اضافہ دیکھنے میں آیا اب حکومت کی جانب سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پینتیس رپے فی لیٹر اضافے کے بعد جو پٹرول ہے وہ دو سو پندرہ رپے کی بجائے دو سو پچاس رپے میں فروخت کیا جائے گا اور جو ڈیزل ہے وہ دو سو اٹھائیس کی بجائے اب دو سو تریسٹر پی میں جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا تو شہرینوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ آئے روز پٹرولیم کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں تاکہ مہنگائی کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ جو رلیف ہے وہ عام دیاری دار جو غریب عوام ہیں ان کو مل سکے تو بجائے اس کے کہ پٹرول بم مالکان کے خلاف کاروائی کی جاتی زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی کی جاتی عوام پر ہی پٹرول بم گرا دیا گیا زائد اقبال رانہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کوہارٹ کے علاقے تاندہ ڈیم میں کشتی ڈوب گئی کشتی میں سوار سیر کے لیے آئے مدرسے کے پچھے سے زائد بچے ڈوب گئے دس بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دس کو زندہ بچا لیا گیا ہے امدادی ٹیموں کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے بچوں کی عمرے آٹھ سے دس سال کے درمیان بتائی جاری ہیں کوہارٹ کا علاقہ ہے تاندہ ڈیم جہاں پر کشتی ڈوب گئی ہے کشتی میں سوار سیر کے لیے آئے مدرسے کے پچھے سے زائد بچے ڈوب گئے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے اور اب تک دس بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ دس کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور مزید بچوں کی تلاش کی جاری ہے بچوں کی عمرے آٹھ سے دس سال کے درمیان بتائی جاری ہیں جو کہ سیر کے لیے آئے تھے اور کشتی ڈوبنے سے دس بچوں کی ابھی تک لاشیں نکال لی جا چکی ہیں دس کو زندہ بچا لیا گیا ہے اور باقیوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے کامران بنگر شمار صاحب موجود ہیں ان سے مزید افصلا جان لیتے ہیں جی کامران بتائیے گا جی یہ واقعہ جو ہے یہ کوہٹا نڈیم میں پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں مدرسہ کے طلبہ سے بری کشتی اُلڑ گئی ہے اس کشتی میں پچیس کے قریب کمسن طلبہ سوار تھے ان کا تعلق ایک مقامی مدرسے سے بتایا جا رہا ہے اور ریسکیو دبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئی ہے اور تقریباً بیس کے قریب طلبہ کو نکالا گیا ہے اور ابھی ہسپتال ذرائع سے میری بات ہوئی ہے جن کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا تو وہاں پر ہسپتال ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ دس کے قریب جو طلبہ ہیں وہ جا بہاک ہو گئے ہیں جبکہ جو دس طلبہ ہیں ان کی حال ابھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور موقع پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں جو ہیں وہ سانڈرین میں ابھی بھی جو باقی طلبہ ہیں ان کی تلاش جاری ہے اور اندادی کا روائیاں بھی جاری ہیں کو ہارٹ میں چونکہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی اتنے ایکوپمنٹ اور وہ کوتہ ہور نہیں تھے تو پشاور سے ٹی میں طلبہ کر لی گئی تھی جو کہ ابھی پہنچ گئی ہیں اور باقی جو طلبہ ہیں ان کی تلاش جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا